پاکستان ایک ایسا ملک ہے بھارے جو ترقی پذیر ملک ہے بیشمار ایشوز ہیں انٹرنل ہیں ایکسٹرنل ہیں معیشت کے ایشوز ہیں ہم اپنی مردی سے قانون بھی نہیں بنا سکتے ذرا ہندوستان اور اپنا موازنہ تو کریں دونوں ایک دن آزاد ہوئے آج وہ سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالی اپن کا شکار ہے ہندوستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے آج وہ دنیا کے سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالی اپن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں عام پاکستانی کو یوٹیوبر کوئی سوشل میڈیا انفرینسر انڈیا کی بات کرتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ انڈیا آج دنیا کی پانچویں بڑی ایکانومی بن گئی ہے جب یہ کہتا ہے کہ انڈیا کہیں نہ کہیں بہت سی فیلڈ میں ہم سے آگے ہے جب یہ کہتا ہے کہ ہمیں انڈیا سے کچھ سیکھ لینا چاہیے تو تب اسے ڈیریکٹلی ادار کہا جاتا ہے تب اسے ڈیریکٹلی اداروں کی طرف سے نوٹس بھی آتا ہے دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں وہ فیصلے کریں اور موہ ہمارا کالا ہو اتنی پولیرائزیشن ہو جس مول کے اندر وہاں کا نوجوان تو سر کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کیا مولانا فضل رحمان بھی انڈیا کے جنٹ ہے آپ کرتے نہیں ڈرتے رہتے ہیں اور ہم نے ایک قوم کو حجوم بنا کر رکھ دیا ہے ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا آج ہم سیکولر ریاست بن چکے ہم ہندو کو برا کہتے ہیں انڈیا کو برا کہتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہونے کے وجہ سے انڈیا کو دنیا کی ایک سپر پاور بنا دیا ہے اس کا مطلب ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آئیڈیا آف انڈیا ہے انڈازہ لگائیں اور پھر دیکھیں کہ پاکستان میں دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے سکول سے ہی بار ہیں دوسری طرف جھوپڑیوں اور کچھے گھروں میں رہنے والے کروڑوں پاکستانی وزیراعظم صاحب اسی کو تو عدو مساوات کہتے ہیں ریاض میں ہی ہونے والے ورلڈ اکنومک خورم اجلاس کے دوران ملکی معیشت کی ایک ایسی تصویر پیش کی گئی کہ جس میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کا اعترافی اعتراف تھا انہوں نے کہا کہ پاور سیکٹر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور کرزوں کے جال میں پھسے ہوئیں پتہ نہیں کس چیز پر انہیں بھروسہ تھا جو اتنی بڑی گلتی پھر دوسری گلتی پھر تیسری گلتی گلتیوں پر گلتیاں کرتے رہے عبام کو بھی خوار کرتے رہے دوزار سولہ میں اوبر نے پاکستان میں اپنے قدم جمعے تھے اور اب اوبر ترجمان نے بتایا کہ وہ پاکستان میں اوبر کو بند کر رہے ہیں یار آپ نے کبھی سوچا ہے چوبیس کروڑ لوگ جب سڑکوں پہ آگئے ہیں مہارے پاس پیٹر نہیں ہوا اس کا ڈیفالٹ کا یہ مطلب ہے ان کو جو ریسپیکٹ دی جاتی ہے وہ اگر آپ ایک پاکستانی جا رہے ہیں اس کو وہاں پہ نہیں ہے کیا حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے آپ نے جو پچھتر سال میں جو گھاندر ڈالا ہے آپ نے وہ اب برداشت نہیں ہو پا رہا ہے پرائیم سٹر شہباز شریف نے پبلکلی کہا کہ آئیم ایف نے ہم سے اچھے دکالے میں تین بلین ڈالر کے لیے ناک رگڑوائی ہے اور وہ بھی قسطوں میں ون بلین ڈالر ملی پیسہ بھی ضائع کیا وقت بھی ضائع کیا اور ہاتھ کیا آیا کچھ بھی نہیں صرف خواری 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 فضل امان نے کہا کہ جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے ہم نے اصل پر سمجھوتے کیے اور اپنی جمہوریت کو بیچا ہم نے اپنے ہاتھوں سے آقا بنا لیے ہیں ہم اپنی مردی سے قانون بھی نہیں بنا سکتے ذرا ہندوستان اور اپنا موازنہ تو کریں دونوں ایک دن آزاد ہوئے آج وہ سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالیہ پن کا شکار ہیں دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں وہ فیصلے کریں اور موہ ہمارا کالا ہو فضل امان نے کہا کہ پاکستان کا فرد تین لاکھ کا مقروض ہے ہر آدمی اور ہم نے قوم کو حجوم بنا کر رکھ دیا ہے ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا آج ہم سیکولر ریاست بن چکے ہیں انیس سو تہتر سے اسلامی نظریاتی کانسل کی ایک سفارش پر عمل نہیں ہوا ہم کیسے اسلامی ملک میں ہیں ہم دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں اور آئی ایم ایف کی قسط پر جشن بنایا جا رہا ہے ہمارے سامنے مہنگائی کا شدید مسئلہ ہے کرزوں کا جال موت کا پھندہ بن گیا ہے اور کرزے پہ کرزے یہ لیتے بھی چلے جا رہے ہیں ابھی جناب کی حکومت فرما رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کے پاس ایک نئے پروگرام کیلئے جانا ہے ابھی آخری قسط وصول کی ہے پچھلے پروگرام کی جو انہوں نے شروع کیا تھا اور اب اگلے پروگرام کی نویز سنا رہے ہیں کہ ہم ایک پروگرام میں اور جا رہے ہیں ابھی جو پروگرام مکمل کیا ہے اس کی شرائط انتہائی سخت ہے اور پاکستانیوں کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگلے پروگرام کی جو شرائط آنے والی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی یعنی ہم پوری طرح سے جکڑے جا رہے ہیں اور پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ دیوالیا کرنے کا پورا بنصوبہ بنایا گیا ہے بڑے بڑے دعوے منشور جلسے لوگوں کو سامنے بہت چکلی چپڑے باتیں کی گئی بہلایا پسلایا گیا اب حکومت ہے کوئی ویجن نظر نہیں آرہا ایک بڑا انٹرسٹنگ آداد شمار ہے پاکستان نے پہلے پیس پیسٹھ سال اپنی تاریخ کے نائنٹین پورٹی سیون سے لے کر دو ہزار بارہ تھا پیسٹھ ارب ڈالر ٹوٹل لون نہ کیا تھا دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار چوبیس یعنی کہ اس سال تک بارہ سال صرف بارہ سال میں جو پیسٹھ ارب ڈالر وہ دو گناہ بارہ سال میں یہ ایسا بشیس سرکل ہے کہ میرا ایک انڈرگریج ویڈ شاگرز کو بھی یہ بات سمجھ آ چکی ہے مگر ہماری حکومت ماشاءاللہ ایک نہیں پچھلے تین چار حکومتوں کو یہ بات سمجھ نہیں نہ قطر سے کوئی پیسہ آنے کی امید نظر آئی ہے ان دو ماہ میں نہ یو اے ای سے نہ چائنہ سے نہ کوئیت سے یہ جو چند ملک پاکستان کو یا کرز دیتے ہیں یا ادھار پہ پیسے دیتے ہیں ادھار پہ تیل دیتے ہیں صرف ایک سعودی عرب سے ایک مہوم سی امید ہے وہ بھی کب میٹریلائز ہوگی کیسے ہوگی اس کے بھی کوئی خدو خال سامدے نہیں ہے کیا سعودی عرب سے آپ ایکسپیٹ کر رہے ہیں ہمیں سپورٹ کیا اس وقت کافی ہمارے پاس سٹیٹ بینک نے سعودی عربیہ سے ڈپاؤزٹ موجود ہیں تقریباً میرے خیال سے اندازہ یہ ہے کہ چار عرب کا عرب تو ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اور ملک پاکستان کو اس وقت فورن انویسمنٹ کے طور پر خاص طور پر پیسے دینے کے لیے تیار ہو سکتا ہے ہم سب کی تو دعا ہے اور ماشاءاللہ ایک بڑا میجر ادارہ خائم کیا ہے پاکستان میں جس کا نام ہے اس آئی ایپ سی مینڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں اگلے تین سال میں جو ٹارگٹ انہوں نے ذکر کیا ہے ستر عرب ڈالر انشاءاللہ وہ لے آئیں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کہاں سے کچھ پیسہ پاکستان میں انویسٹ ہوتا ہے اور آئی ایم ایف سے اگر مئی میں پیشرفت ہو جاتی ہے اور آئی ایم ایف سے چھ سات یا آٹھ ہرب ڈالر کا منصوبہ تہہ پا جاتا ہے تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا جب آئی ایم ایف کی چھتری ہوتی ہے تو دوسرے کریڈیٹرز کو کچھ حد تک یہ ایشورنس ملتا ہے کہ یہ ملک اب سلیخے سے اور سنسبلی اور کاشیسلی آگے بڑھے گا اور اپنے خرضوں کو واپس کرنے کی پوری کوشش کرے گا پاکستان کو رول اوورز کے باوجود اگلے تین سال میں تقریباً ساٹھ ارب ڈالر چاہیے باہر سے کہاں سے آئے گا سوچتے بھی گھبرا چروع در مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف جو ہے اگلے پروگرام میں سختی زیادہ لائے گا سختی بڑے گی اس لیے کہ پاکستان مسلسل تیسرے پروگرام میں جا رہا ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے جو ریفارمز یا اخدامات جو ہم نے لیے ہیں وہ ابھی تک ان کا کوئی اچھا اثر نظر نہیں آ رہا ہے لہٰذا ہمیں اب تیسرے پروگرام میں بہت محنت کرنی پڑے گی بہت سخت ریفارمز لانے پڑیں گے اور اس میں مختلف طرح کی سختیاں ہونے کے بہت بڑے امکانات موجود ہیں سو نمشکار دوستو جہیں دوستو جیسا کہ آپ اس ویڈیو کی شروعات میں ایک کلپ میں دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کے ایک پولیٹیشن اور مولانا فضلو رحمان نے کل یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کے ساتھ آزاد ہونے والا بھارت اس سمیں سوپر پاور کی دوڑ میں لگا ہے یا پھر سوپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے جو کہ دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے دردر پر کٹورا لے کر گھوم رہا ہے لیکن اس نے جو خاص بات کہی ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے پولیٹیشن کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہے اس کا کہنا تھا کہ پیچھے سے فیصلے پاکستانی فوج گرتی ہے لیکن جب گاج گرتی ہے تو پولیٹیشن کے اوپر گرتی ہے جیسے کہ کوئی کام جب غلط ہو جاتا ہے تو بلیم پاکستان کے پولیٹیشن کو گیا جاتا ہے یہ انیس سو سیتالیس سے ہی پاکستان میں چلتا آیا ہے اور آج تک پاکستان کی فوج یہی کام پاکستان میں کرتی ہے ایسا کرتے کرتے پاکستانی فوج اپنے ملک کو اس جگہ پر لے آئی ہے کہ یہاں سے پاکستان کے دیوالیاں ہونے کے ہنڈرڈ پرسنٹ چانسز دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے ایکانومیسٹ اپنا دماغ چلا چلا کے تھک گئے انہوں نے اپنا پورا جور لگا لیا لیکن پاکستان کے اس مسئلے کا کوئی حل دکھائی نہیں دی رہا اور اس کا حل پاکستانیوں کو کبھی ملے گا بھی نہیں جب تک پاکستان کے لوگ اس کی جڑکوں نہیں پکڑیں گے جب تک پاکستان کے لوگ اپنی فوج کو کنٹرول نہیں کریں گے جب تک پاکستان کے لوگ اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے تب تک پاکستان کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہونے والا اور یہ کام کرنے کے لیے پاکستانی پبلک تیار نہیں ہے پاکستانی پبلک میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو پائیں جیسے ہی یہ لوگ تھوڑا بہت کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی فوج ان کو ڈنڈے مار کے سیدھا کر دیتی ہے ان کا سوڈ ویر اپ ڈیٹ کر دیتی ہے تو اس طرح سے پاکستان کے لوگ کبھی بھی اس جنجال سے باہر نہیں آ سکتے باقی دوستو آپ کا اس کے اوپر کیا اوچھا رہا ہے آپ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے شریر رام جائے ہندہ